ہیلو فوڈیز کیسے آپ سب؟ میں لے کر آگئی ہوں آج ایک بہتی مزیدار سی نون ویج والی ریسیپی اس ریسیپی کا نیم ہے نرگسی کوفتہ اس کو بنانے کا طریقہ بہتی ڈیفرنٹ ہے آپ نے شاید ہی پہلے کبھی بنایا ہوگا اگر آپ نے بنایا یا کھایا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اس ریسیپی کو بنانے میں ضرور تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے برد جب یہ بن کے تیار ہوتی ہے اگر آپ ایسی ہی مسٹ مسٹی ریسیپی اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ابھی تک آپ نے میرا عیوڈیا والا ولوگ نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھ لینا ایک باری بہت اچھا تھا اور سبسکرائب کرتے ٹائم جو بیل ہوتی ہے اس کو بھی پریس کر دینا اور آل پر سیٹ کر دینا تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لے دی ہے ایک کٹوری اور اس میں میں ڈال رہی تھوڑے سے کاجو تو یہاں پہ تھوڑے سے کاجو لے کے میں نے اس کے اندر گرم پانی ڈال دیا ہے یہ جہاں پہ اُبالتا ہوا گرم پانی نہیں ہے ہلکا سا گنگنا ہی پانی ہے اس میں اب اس کو رکھ دیں گے سائیڈ میں تو کاجو کے بعد ہمیں چاہیے تھوڑے سے ایکس آپ اپنے اکارڈنگ ایک کی کونٹیٹی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سکس ایکس لیے ہیں اور ایک کے بعد میں نے ہاں پہ لے لیا ہے بون لیس کیما چکن تو چکن کیما میں نے کروا لیا تھا ہاتھ سے تو چکن کیما ہمیں بہت باریک چاہیے تو آپ ہاتھ سے اس کو کروا کے ہی لائیں تو چکن کیما کے اندر پہلے میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا لسن اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ادرک یہ دونوں میں نے کوٹ کے ہی اس میں ڈالی ہے اور اس کے بعد ڈال دیں گے اس میں دو ہرمج میں نے اس کو باریک کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے اندر پھر میں ایڈ کر دوں گی چوب کیوی پیاج میں نے ہاں پہ ایک پیاج کا ہی یوز کیا ہے اور پھر ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا باری کٹ کیاوہ دھنیا اور پھر اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون چنے کا پاودر جو چنہ بھونہ ہوتا ہے اس کو میں نے مکسنگ میں پیس لیا ہے تو وہ ایسا ٹرن آؤٹ ہوگا اور پھر اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک آپ اپنے کارڈنگ ڈال لینا اور پھر ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا دھنیا پاودر اور پھر ڈال دیں گے اس میں بہت ہی تھوڑا سا جیرہ پاودر اور پھر ڈال دیں گے اس میں تھوڑی سی لال مرچ یہ نورمن والی لال مرچ ہے اور ہلکی سی ڈال دیں گے کشمیری لال مرچ تو دیکھئے اب سارے مسالے اور ساری چیزیں اس میں اچھے سے ڈل چکی ہے آپ کوئی بھی مسالہ کچھ بھی سکپ مت کرنا پلیز اب باری ہے ان سب کو اچھے سے مکس کرنے کی میں سچ بتاو رہی ہے یہ ریسیپی بہت زیادہ تیسٹی ہونے والی ہے تو ایک بار یہ ٹرائے ضرور ضرور کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اب یہاں پہ میں نے لے لی ہے چار پیاج جس کو میں نے پہلے چھیل لیا تھا اب بار یہ ان سبی پیاجوں کو کاٹنے کی اب یہ پیاج کے سیچ کے لیے یوز ہوگی یہ تو آپ کو آگے ویڈیو میں پتہ چلے گا تو ویڈیو ضرور دیکھتے رہے نا انٹر تو یہاں پہ میں نے پیاج کو سٹریٹ کٹ کر رہا ہے جیسے میں ویڈیو میں دکھا رہی ہے اب اس طریقے سے اس کو کاٹ لینا تو پھر جلی الدی سے پیاج کو کٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاج کو تو میں نے کٹ کر لیا ہے ہلکی سی موٹی ہے یہ پیاج اب بار یہ ان سارے پیاجوں کو فرائے کرنے کی تو یہاں پہ میں نے کڑائی میں تھوڑا سا تیل ڈال دیا ہے جس میں ساری پیاج اچھے سے فرائے ہو سکے اتنے تیل کا یوز میں نے اس میں کیا ہے اور جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ڈال دیں گے ساری کٹی بھی پیاج اب یہ پیاج فرائے کس لیے ہو رہی ہے یہ تو آپ کو ویڈیو دیکھنے پر ہی پتہ چلے گا پلیس ویڈیو سکپ مت کرنا کیونکہ اس میں بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے تو وہ آپ سمیس ہو گیا تو پیاج آپ کی بیکار ہو جائے گی تو تین سے چار ملٹ بعد پیاج ٹرانسپیرنٹ سی ہونے لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے پیاج بلکل اچھے سے فرائے ہو گی ہے ہمیں اس کو ایسے ہی رکھنا ہے تو اب لے لوں گی میں تھوڑے سے ٹامٹر میں تین ٹامٹر کا یوز کیا ہے اور ٹامٹر کا اوپر والا پارٹ کرنے کے بعد اس کو میں کٹ کر رہی ہوں چار پارٹس میں اور جب یہ چار پارٹس میں کٹ ہو جائے تو اس کو ڈال دوں گی میں مکسی میں اب مکسی میں ایک ٹامٹر تو چلا گیا اب دونوں ٹامٹر اسی میں سے ہی کٹ کر کے اس میں ڈال دیں گے ہمیں ٹامٹر کو باریک نہیں کٹ کرنا سمپلی رفلی چوب سا کر کے اس میں ڈال دینا ہے کیونکہ ہمیں اس کا پیسٹ بنانا ہے تو کیسے بھی چل جائے گا ٹامٹر تو اب دیکھئے سارے ٹامٹر مکسی میں اچھے سے فٹ آ گئے ہیں اب اس کو پیس لیتے ہیں دیکھئے پسکے آ گیا ہے ٹامٹر کا پیسٹ اچھے سے بن گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں تو ایک گھنٹے بعد کاجو بھیگ کے اچھے سے تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھیگ گئے ہیں اچھے سے اب باریہ ان سارے کاجو کو پیسنے کی بیسکلی ہمیں چاہیے کاجو کا پیسٹ تو اس کے لئے پہلے ہمیں کاجو بھیگونے پڑتے ہیں پھر اس کو پیسنا پڑتا ہے تو سارے کاجو میں نے پانی کے ساتھ ہی مکسی میں ڈال دی ہیں اب اس کو پیس لیتے ہیں تو دیکھیں پیس کے بھی آ گیا ہے کچھ ایسا لیکوڈی فارم میں ہے یہ اب میں نے کاجو والا ہی جار لے لیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں ساری فرائیڈ کیوی انیئن اور اس کو بھی ہمیں پیس لینا ہے تو یہ کاجو والے جار میں پیس جائے گا کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاج کا بھی پیسٹ بن گیا ہے اگر آپ کو چکن کونما کی ریسپی دیکھنی ہے تو اوپر آئی بٹن پہ آ رہی ہے اس پہ کلک کر کے ضرور دیکھ لینا تو دیکھیں اب ایگ بھی اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں اور ہمارا کیمہ بھی تیار ہے اچھے سے اب آ رہی ہے ایگ پہ کیمے کو لپیٹنے کی تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا چکن کیمہ لے لیا ہے اس کو میں گول ٹائپ سا کر رہی ہوں اور جب یہ گول ٹائپ سا ہو جائے گا تب فنگرز کی ہیلپ سے اس کو پچکا دیں گے اور اچھے سے سیٹ کر لیں گے پوری طرف اب ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہو کہ اس کو کیسے کرنا ہے تو ایسے ہی سٹیپ کو فالو کرتے رہیں اور جب یہ اچھے سے ایک فلیٹ سا بن جائے تب اس میں رکھ دیں گے بیچ میں ایگ اور جب سینٹر میں ایگ رکھ دیں گے تب ایگ کو اچھے سے کور کر دینا ہے کیمے میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کیسے کیا ہے بہت ہی قویک اور ایزی سٹیپس ہے یہ بلکل بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ ایک ویٹ رائے ضرور کرنا ایزلی بن جائیں گے ایسے ہی جیسے میں دکھا رہی ہوں ویڈیو میں اس کو بس ایسے گول گول کرتے رہنا ہے تو لو جی تیار ہے ہمارا ایک کوفتا لیکن نرگی سی ابھی واقعی ہے مطلب آگے ویڈیو دیکھنا ضرور تو جیسے میں نے ایک بنایا ہے اب سارے ہی اس کو ایسے بنا لیتے ہیں تو بیسیکلی ہمیں ایک کو کیمے میں کور کرنا ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا ٹائٹ ہی رکھیں تاکہ اس میں کوئی بھی ائر ببل نہ بنے اگر اس میں ائر ببل چلی گئی تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے یہ فٹ بھی سکتے ہیں اور آپ پہ گر بھی سکتے ہیں تو بہت دھیان سے اس کو بنائیں اور یاد رہے کہ ائر ببل بلکل بھی اندر نہ جائیں تو اب دیکھئے سارے کوفتے اچھے سے تیار ہو گئے اچھے سے میں نے انہیں لپیٹ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی ائر ببل تو دکھ نہیں رہا اب یہ ریڈی ہے فرائے ہونے کے لیے تو یہاں پہ میں وہی آئل کا یوز کر رہی ہوں جس میں پہلے میں نے انین کو فرائے کیا تھا تو اس میں ہی میں نے ڈال دیا ہے ان دونوں کو اگر آپ چاہے تو اس پہ گرم گرم آئل بھی ڈال سکتے ہیں اوپر سے گیس کی فلیمیاں پہ میں نے میڈیم رکھ رکھی ہے میڈیم فلیمیں اچھے سے پک جائے گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ بار لیچے سے تو تھوڑا تھوڑا پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس کو تھوڑا پلٹ دیں گے اور پھر سے اس کو پکنے دیں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جو کیمہ ہے وہ ایک پہ نہیں لگ پا رہا تو آپ اس پہ تھوڑا اور چنہ پاوڈر میں لا لینا تاکہ اس کی بائننگ اور اچھی ہو جائے بیچ بیچ میں اس کوفتے کو پلٹتے رہے تاکہ ایک جگہ سے اوپر فرائے نہ ہو جائے اور نہ جل جائے دیکھئے پاں سے دس نٹ کے اندر اندر یہ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کوفتے کو فرائے ہونے میں بلکل ٹائم نہیں لگتا کیونکہ جو چکن ہے وہ جلدی پک جاتا ہے تو اب ان سب کو بھاہر نکال لیتے ہیں تو اب ایک فائنل سٹیپ بچا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کڑائی میں تھوڑا سا تیل ڈال دیا ہے اب اس تیل کو گرم ہونے دیں گے اور جب تیل گرم ہو جائے تب اس میں ڈال دیں گے کھڑے مسالے اور کھڑے مسالے میں میں نے کیا کیا ڈالا ہے یہ آپ کو سکرین پہ دکھ رہا ہوگا تو آپ وہاں سے دیکھ لینا اور جب کھڑے مسالے ہلکے سے پک جائیں تو اس میں ایڈ کر دیں گے جنجر گالک پیسٹ اور یہ پیسٹ ڈال کے ہلکا ساتھ چلا لیں گے تو ایک سے دو منٹ ہو گئے تھے اس پیسٹ کو پکتے ہوئے اب اس میں ڈالنے لگی ہوں میں تھوڑے سا مسالے تو سب سے پہلے میں نے اس میں ڈال دی ہے ہلدی اور پھر ڈال دیں گے اس میں دھنیا پاوڈر اور پھر ڈال دیں گے تھوڑی سی کشمیری لال مرچ اور پھر ڈال دیں گے نورمل لال مرچ اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک بس اتنے ہی مسالے ڈال لیں ہیں ان سب کے بعد ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب بار یہ فائنل اس میں ڈالنے کی ٹمیٹو کی پیوری آپ کو یاد ہوگا اگر آپ ویڈیو کنٹنیوز لی دیکھ رہے ہو تو سٹارٹنگ میں ہم نے اس کو بنایا تھا اب ان سب کو چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے تو دیکھیں اب پانچ میٹ تو ہو گئے تھے اس کو پکتے ہوئے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں کاجو کا پیسٹ اب کاجو کے پیسٹ کو ڈالنے سے کیا اس میں چینجز آتے ہیں یہ آپ کو مجھے بتانا ہوگا کمنٹ سیکشن میں اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ضرور بتا کے جانا اب اس کو بھی چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے ہلکا سا اس کو پکانے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی گرین چلی گرین چلی کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ڈال دیں گے اس میں بھاری کٹ آوا دھنیا اور پھر ان سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو دو سے تین مرد بعد اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں اونین برستہ جو ہم نے پہلے بنایا تھا اب برستہ ڈالنے کے بعد ان سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ تو اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا اور پکنے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی اچھے سے پکنے ہی والی ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں تھوڑا سا گرم مسالہ اور پھر اسے اس کو مکس کر دیں گے تو یہ والی گریوی تو تیار ہے اب بڑھتے ہیں نیکسٹ سٹپ پہ تو دیکھیں یہاں پہ کوفتے لے آئیو میں یہ ہم نے فرائے اچھے سے کر لیے تھے اب باریاں ان سب کو کٹ کرنے کی تو میں اس کو کٹ کرنے لگی ہوں بیچ میں سے کوئی بھی شاپ نائف لے کے اس کو بیچ میں سے کٹ کر دیں گے تو جلدی سے کٹ کر لیتے ہیں اور اس کو کٹ کرتے ٹائم یہ بات دھیان رکھیں کہ اس کو بہت پیار سے کٹ کریں تاکہ جو اس کے اندر ایگ ہے وہ ہل نہ جائے تو دیکھیں بہت ہی بیوٹیفل طریقے سے کٹ ہو گیا ہے تو جلدی سے سارے کٹ کر لیتے ہیں تو سارے کوفتے کٹ گئے ہیں اچھے سے اب بڑھتے ہیں اس کو سرف کرنے تو یہاں پہ میں نے ایک باول لے لیا ہے اس میں میں ساری گریوی اس میں ڈال رہی ہوں بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے نا گریوی اگر آپ نے پوری ریسپی دیکھی ہو اور کوئی بھی سٹیپ مس نہ کیا ہو تو آپ کی بھی گریوی ایسے ہی مزیدار سی دکھے گی تھک سی اور دانے دار سی بھی تو جب ساری گریوی اس میں ڈل جائیں تو اس کے اوپر رکھ دیں گے ایک ایک کر کے سارے کوفتے تو دیکھیں ہمارا تیار ہو گیا ہے نلگی سی کوفتا آپ چاہے تو اس کو گریوی نہ بنا کے اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں ویسے بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہو تو پلیز دیکھ لائٹ کر کے ضرور جانا کیونکہ یہ ریسپی ہے اتنی ٹیسٹی اگر آپ کے ریسپی پسند آئے ہو تو اپنے گھر ضرور ضرور بنانا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور اپنے ڈیلیٹ اس کو ضرور کھلانا ان کو بھی بہت پسند آئے گی ہاں اس ریسپی کو بنانے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے برد جب آپ اس کو بناو گے اور جب اس کو کھاؤ گے تو آپ کو ہی مزہ آ جائے گا کیونکہ یہ بہت مزے دار ریسپی ہے اگر آپ کو نرگی سی کوفتے کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اور ابھی تک آپ نے کیچن ہیکس کی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور جانا میں ڈسکرپشن باکس میں لنک مل جائے گا اس ویڈیو کا میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں بائی